مہا دیو کی نگری کاشی سے یہ جہاں گیان بابی مسجد کو لے کر آج کورٹ فیستہ سنا سکتا ہے لگاتا تین دن سنوائی کہنے کے بعد کورٹ نے کل فیستہ سرکشت رکھ لیا تھا جس میں آج کورٹ کمیشنر بدلنے اور سروے کی نئی تاریخ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اور چلیے دوسری بڑی خبر کے لئے کرشما کا رکھ کر لیتے ہیں رام رام کرشما رام رام پریتی اور رام رام ہمارے تمام درشکوں کو رام رام ہندوستان میں دوسری بڑی خبر تاج نگری آگرہ سے ہے جس کے بائیس کمرے کھولنے کو لے کر آج کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مانگ اٹھی ہے کورٹ میں یہ پورا ماملہ پہنچا ہے اس کے بعد حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اب تاج مہل کا ایک وارش بھی سامنے آ گیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مغلوں نے اسے تاج مہل کو چھین کر اس کے پرکوں کو دیا ہے تو ان تمام چیزوں پر ہماری نظرے رہنے والی ہے اب تیسری بڑی خبر کونسی ہوگی میرا سیوگی آپ کو انجید بتائیں گے انجید رام رام تیسری بڑی خبر کیا ہے بتائیں دیکھیں رام رام کرشما پورے درشکوں کو بھی رام رام کاشو سے ارارم آ دے ہو دیکھیں آج کی جو تیسری بڑی خبر ہے وہ مطورہ سے ہے آپ سروے کو لے کر کے جو یاچکہ دائر کی گئی ہے اس میں آج کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی سروے کی مانگ کی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی سروے کرانا چاہیے پوری ہماری نظر بنی ہوگی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کے پہنچائیں لیکن چوتھی بڑی خبر کے لئے سیدھے رویت کا روک کر دیں رام رام اندوستان چوتھی بڑی خبر کیا ہے جانی ہے رام رام اندوستان میں بات ہوگی دیش کی راستوی راستانی دلی کی جہاں آج ایم سیڈی کا بلڈوزر دورتا ہوا نظر آئے گا لگاتار چوتھے دن دلی میں بلڈوزر پرہار جاری ہے اتی کرمڑ کو اٹانے کے لیے بہا ابیان میں ایم سیڈی جھٹا ہے آج کنکن علاقوں میں ایم سیڈی کا بلڈوزر گر جے گا اس بارے میں رام رام اندوستان میں وستار سے آپ کو بتائیں گے لیکن پہلی بڑی خبر کیا ہے وستار سے جانیے پریتی نیگی سے پریتی رام رام ایک بار پھر سے رویت آپ کو رام رام اور اسی کے ساتھ اپنے درشکوں کو آج کی بڑی خبر کیا ہے بریکنگ نیوز کیا ہے یہ بتا دیتے ہیں گیانوے آپی مسجد معاملے پر آج بڑا فیصلہ آسکتا ہے کوٹ کمیشن اور سروے کی نئی تاریخ پر فیصلہ سمبھو ہے دو پہر کری بڑا بجے کوٹ کا فیصلہ آئے گا کوٹ نے بدوار کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھاتا پوری دیش کی نظرے اس پر ٹکی ہے کہ آخر کیا گیانو آپی مسجد معاملے پر فیصلہ آتا ہے کوٹ کمیشن اور سروے کی نئی تاریخ پر فیصلہ سمبھو ہے انجیت اس وقت ہمارے سا زیادہ بادچیت کے لئے گراؤنڈ زیرو سے جڑے ہوئے ہیں انجیت ایک طرح پوری دیش کی نظرے اس پورے مستے پر پورے ماملے پر ٹکی ہوئی ہے کیونکہ آج مانا جا رہا ہے کہ بڑا فیصلہ آ سکتا ہے دیکھیں آج جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ گیانو آپی کو لے کر کے پورے دیش کی نظرے ہیں اور کل پرسو تین دن آپ نے دیکھا سوموار، منگلوار، بدوار، لگاتار آرگومنٹ ہوتا رہا دونوں پکشوں نے اپنی بات رکھی حالانکہ مسلم پکشے چاہ رہا تھا کہ ان کو ایک ہفتے دس دن کا سمائے مل جائے پرسو انہوں نے حلف نامہ داخل کر کے کہا تھا کہ ایک ہفتے کا مجھے سمائے چاہیے لیکن سمائے نہیں ملا اور کل بھی ایک بار دونوں طرف سے ایک دم بحث ہوئی اور وہ بحث یہاں تک کہنچی کہ جس صاحب نے کہا کہ فیصلہ سرکشت رکھتی ہے کل فیصلہ سنایا جائے گا دیکھیں سولے پوائنٹ پول رکھے تھے مسلم پکشنر اور یہ کہا تھا کہ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر سروے ہو اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کمیشنر کو بدلہ جائے ٹھیک اس کے اُلٹ ہندو پکش اور مسلم پکش دونوں کے اپنے اپنے ترک ہیں اور دونوں اپنے اپنے ترک پر اڑے ہوئے ہیں ایک پکش یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے ویڈیو گرافی کی جائے اندر اور کورٹ کمیشنر کو نہ بدلہ جائے دوسرا پکش یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ویڈیو گرافی نہ ہو اور کورٹ کمیشنر کو بدلہ جائے ہندو پکش یہ کہتا ہے کہ جب سروے کی کاریوہی پوری ہی نہیں ہوئی تو ایسے میں کورٹ کمیشنر کو آخر کیوں بدلنا ہے دونوں طرف سے ارگومنٹ ہوا ہے آج کا دن بہت اہم ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد یہ فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے حالانکہ یہ سنوائی دو بجے سے شروع ہوتی اس لئے بارہ بجے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دو بجے کے اسپاس یہ فیصلہ لگ بھگ آ سکتا ہے کیا فیصلہ ہوگا دونوں ہی فیصلے آج کہا جا رہا ہے کہ آ سکتے ہیں ایک تو کورٹ کمیشنر بدلے جائیں گے یا نہیں بدلے جائیں گے اور دوسرا فیصلہ کہ آخر سروے کی نئی تاریخ کیا ہوگی سروے کو لے کر کے کیا کچھ تیاری کریں گے دونوں ہی چیزوں پر آدیش آ جا سکتا ہے تو یہ دیکھنا بہت دلچسپو کا کہ آخر کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے دلچسپ اس لئے کیونکہ پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ فیصلے پر فیصلے پر فیصلہ کیا ہوتا ہے ملکل کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا انجید اس پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور اسی سے جڑی ایک اور بڑی خبر کیونکہ آپ دیکھیں دعوے بھی یہاں پہ سامنے آ چکے ہیں اور اسی سے جڑی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں گیانوہاپی مسجد سے اب اس پہ لے کر دعوے بھی ہو رہے ہیں جو سوشل ایکٹیوٹسٹ ہے وہ اپنے دعوے کر رہا ہے تو بڑی خبر آپ کو میں بتا رہی ہوں تصویروں میں دیوی دیوتاو جسی آخرتی ہے یہ کہنا ہے سوشل ایکٹیوٹسٹ کا اس کے ساتھ ہی تصویروں میں ہندو آستہ سے جڑے ہوئے سبوت بھی ہیں یہ بھی کہنا ہے سوشل ایکٹیوٹسٹ کا تو بڑی خبر سوشل ایکٹیوٹسٹ رام پرساد نے یہ دعوے کیا ہے کہ میں نے یہ تصویریں 1991 میں کھیچی تھی اور مسجد میں ہندووں کی اینٹری اس سمیں بین تھی رام پرساد نے یہ بھی دعوے کیا ہے کہ میں نے چھپ کر یہ فوٹو کھیچی تھی جس میں اوم سواستک جیسی کئی آخرتی تھی اور زی اندوستان نالا کیا آپ کو بتا دے کہ ان دعووں کی پشتی نہیں کرتا ہے بلال انتظار ہوگا کہ کوٹ کیا فیصلہ سناتا ہے اس میں سب کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہے لیکن اپنے دعوے یہاں پہ ہونے لگے ہیں آئیے سیسے جڑی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جھوٹ کا سینہ جی سچ بولوٹھی تصویر پورا دیش گیان واپی کا سچ جاننا چاہ رہا ہے مسجد میں دون سبوتوں کو بے پردہ ہوتا دیکھنا چاہ رہا ہے دیش دیکھنا چاہ رہا ہے وہ تصویریں جن پر جنگ چھڑی ہے مسجد میں جس اوم اور پواستک کے اسٹیتو کی باتیں ہو رہی ہیں آج سے ہندوستان آپ کو انہی کی تصویریں دکھانے جا رہا ہے کیا یہ تصویریں گیان واپی کا وہ سچ ہیں جسے چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں درسل کاشی کی جس گیان واپی مسجد پر گھماسان چھلا ہے اسی معاملے میں ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے گیان واپی ویباد کو لے کر سوشل ایکٹویسٹ رام پرساد نے ان تصویروں کو جاری کیا ہے سوشل ایکٹویسٹ کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسجد کے اندر ہندو دیوی دیوتاؤں کے شاکش کی تصویریں کھیچی تھی رام پرساد کے مطابق مسجد میں اس نے ہندووں کی آسٹھا سے جوڑے سبوت دیکھے تھے مسجد کے اندر سواشتک کے نشان اور دیواروں پر نورتیاں موجود ہیں سوشل ایکٹویسٹ رام پرساد کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ تصویریں 1991 میں کھیچی تھی جب مسجد میں ہندووں کی انٹری بین نہیں تھی ٹی وی سکرین پر آپ جن تصویروں کو دیکھ رہے ہیں وہ گیان واپی مسجد کے اندر کی بتائی جا رہی ہیں اور انہی سبوتوں کی ویڈیوگرافی کا عدیش واران سی شیسنس کوٹ نے دیا ہے لیکن مسلم پکش کے ویروت کی چلتے انہیں کیمرے میں قید نہیں کیا جا سکا سوال بڑا ہے کیا واقعی یہ وہی تصویریں ہیں جن کے لیے پورا مہا سنگرام چل رہا ہے پھل حال رام پرساد کے دعووں کی پشتی زی ہندوستان نہیں کر رہا لیکن پڑے بیوات کے بیچ ان تصویروں کے سامنے آ جانے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جواب دھوننا بھی ضروری ہے یورو ریپورٹ زی میڈیا چلیں میں سیدھا رکھ کرتی ہوں میرے سیوگی انجیت کی طرف جو کی لگاتار اس پورے کیس پہ نظرے بڑھائیں ہوئے ہیں انجیت سروے کے ویوات کے بیچ الگ الگ دعوے لیکن سب کی نگاہیں کوٹ کے فیصلے پر جب بلکل دیکھیں کوٹ کے فیصلے پر نگاہیں تو ہیں لیکن اس بیچ کچھ ایسے سبوت نکل کر کے سامنے آئے اور ان سبوتوں میں کتنا دم ہے یہ بات میں پتا چلے گا اس کی امپوشٹی بھی نکل سکتی لیکن جو لوگ وہاں پر گئے تھے جن لوگ کے پاس پرانی تصویریں ہیں انہوں نے یہ ساپ ساپ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں اوم سواسٹک چن کمل کا چن یہ تمام چیزیں وہاں پر پہلے سے دیکھی گئیں اور کل ایک فوٹوگرافر سے ملاقات ہوئی تھی 1991 میں انہوں نے جاکر کی تصویریں کھیچی تھی تقریباً ڈیر سو تصویریں ہیں ان کے پاس انہوں نے بتایا کہ اس دوران ہم نے ساپ ساپ دیکھا تھا کہ جو ہندو دیوی دیوتاہوں کی تکتیک چن ہیں وہ وہاں پر موجود تھے لہٰذا جب آپ کاشو بیشونات بابا کے درشن کر رہے جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو کمل کا چن دیکھ جائے گا وہاں پر بھی کچھ نشان آپ کو دیکھ جائیں گے ایسے میں کیا اچھا ہم نے ان سے ہی بھی کل پوچھا تھا کہ کیا آپ سے پرشاشن نے ان سبوتوں کو مانگا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مانگا نہیں اگر مانگے گا تو میں سبوتوں کو ضرور دوں گا لیکن آج کے فیصلے پر زیادہ تر لوگوں کی نگاہیں ٹھیک ہیں آج کے فیصلے کے بات سے ہی دشاہ تہہ ہوگی کہ آخر کس اور جانا ہے لیکن دونوں ہی پکش اس معاملے میں جھکنے والے نہیں ہیں انہیں دونوں پکش چھوڑنے والے ہیں فیصلہ کسی کے بھی پکش میں آئے ہیں بھلے ہی کورٹ کمیشنر کو بدلا جائے یا نہ بدلا جائے لیکن دونوں ہی پکش اوپری عدالت کا ضرور رکھ کریں گے اوپری عدالت میں وہ ضرور جائے اور اس کے پی جی بھلے ہی کافی مہتپور اور آپ کی نظر اس پر ہے واپس آپ کا رکھ کریں گے لیکن آج کا دن ویسے بھی کافی مہتپور ہے کیونکہ تین معاملوں میں ہائی کورٹ میں مہتپور سنوائی ہونی ہے گیان بیاپے مسجد سروے پر آج فیصلہ آ سکتا ہے انجیت موقع پر موجود ہے کورٹ کمیشنر بدلنے کی آج کا پر بھی سنوائی آج ہے تاج مہل کی بات کی جائے تاج مہل کے 22 جو بند کم رہے ہیں ان کو کھولنے وہاں پر سروے گھرانے کی مانگ پر بھی سنوائی ہائی کورٹ میں تیسرا معاملہ ماتھورہ شریفیشت جنر بھومی معاملے میں ہائی کورٹ پر سنوائی ہے وہاں پر بھی سروے گھرانے کی مانگ جو ہے زوروں شوروں سے اٹھائی جا رہی ہے تو تین بڑے معاملے دیش کے تین بڑے معاملے اور ہائی کورٹ میں آج ان پر سنوائی کافی مہتپور دن سیوگے تشاش رواستہ ماتھ ساتھ تشار آج کا دن کافی مہتپور تین بڑے معاملے آستھا سے جڑے ہوئے آستھا کے بڑے کیندر اور ان تینوں پر ہی آج ہائی کورٹ میں سنوائی بلکل روحی دیکھئے اگر بات کریں تو آج تین بڑے مددوں پر سنوائی ہونی ہے اور ہائی کورٹ میں گیانواپی کر بات کریں تو اس کو لے کر بنارہ سیویل کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے اور 11 بجے کے آس پاس یہ سنوائی شروع ہوگی حالانکہ جو سنوائی تھی وہ 10 مائی کو ہی ہونی تھی لیکن وکیلوں کی شٹرائک ہونے کے ویسے وہ سنوائی ٹل گئی اور اب 12 تاریخی ڈیٹ دی گئی ہے تیسرے نمبر پر لسٹنگ ہے اور اسی لسٹنگ کے ادھار پر اگر دیکھا جائے تو 11 بجے کے آس پاس یہ سنوائی ہونی ہے 22 کمروں کو کھولنے کا یہ بیواد ہے 22 جو کمرے تاج مہین میں بند پڑے ہوئے ہیں ان کو کھولا جائے کیونکہ جو یاچکہ کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ اتحاس کاروں نے الگ الگ اتحاس کاروں نے الگ الگ طرح کی باتیں بتائی ہیں اور انہی اتحاس کاروں کے باتوں کے آدھار پر انہوں نے یہ یاچکہ ڈالیا اور کہا ہے کہ 22 کمروں کھولا جائے اور 22 کمروں میں کہیں نہ کہیں یہ جرور ہے کہ اس میں کئی سمرتیاں ملیں گی کئی پرانے چند ملیں گے اسائی سے اس کی جاچ کی جائے ایک کمیٹی بنائے جائے جو اس بات کی جاچ کرے کہ ان 22 کمروں میں آخر میں کیا ہے جو یہ پیجو مہارا ہے جو ان فیکٹ کی جاچ کرے دوسری کے دعوے الگ الگ طرف سے کے جا رہے ہیں بلکل تشاہ لٹیں گے آپ کے پاس انجید بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انجید کیونکہ کافی دن جو آج کا ہے وہ اہم ہے ایسے میں فیصلہ بھی آنا ہے انتظام فلال کیا گئے ہیں دیکھیں جہاں تک سرکشہ کی بات ہے تو بابا وشونات کی نگری میں ان کے آس پاس جو ہے بندی کے آس پاس اور بزدر کے بار سرکشہ بہت کڑی رہتی ہے ہر وقت کڑی رہتی سی آر پی اف کی سرکشہ ہے پی ایسی کی سرکشہ ہے اس کے لامہ اتر پدیش پولیس کے جوانے ہم نے دو تین دن دیکھا کہ جب سربے ہونا تھا اس دوران بہت زیادہ سرکشہ کر دی گئی تھی اور زیادہ سرکشہ کرنیوں کو لگا دیا گیا تھا اس دوران سرکشہ سامانے سامانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی تری لیئر سرکشہ ہے سرکشہ ہے ایسی آر پی اپ کے جوان ایوپی پولیس کے جوان اور پی ایسی کے جوان تینوں سرکشہ کرتے ہیں وہاں پر جب بھی وہاں پر کوئی حلچل ہوتی ہے یا جب بھی کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے تو اور زیادہ سرکشہ کو بڑھا دیا جاتا ہے فیلال چونکہ پورا ماملہ کوٹ میں ہے کوٹ میں سنوائی کوٹ کا آج آدیش آنا فیصلہ آنا ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر سرکشہ کو سرکشہ کو دھیان میں رکھا گیا ہے اور جیسے کوئی کوٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سرکشہ اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے بات سے لگتا ہے بلکل نظر بنی رہے گی گیاند بھی آپی پر کیا کچھ فیصلہ آئے گا لیکن بات اب ہوگی دیش کی راستو یہ رازدانی ڈلی کی اتی کرمال پر چوتھے دن بھی بلڈوزر جو ہے وہ گرستہ ہوا نظر آئے گا ڈلی کے کرول بار مارکٹ جو کی ایشیا کے بڑے مارکٹوں میں شمار ہے وہاں پر بلڈوزر انکروچمنٹ کو اٹھاتا وہ نظر آئے گا امرکلونی میں بھی اتی کرمال پر بڑا ایکشن ہوگا گالکاجی مندر کے آسپاس اس کون ٹیمپل کے آسپاس بھی جو اوید انکروچمنٹ ہیں جو خوکچے ہوں گے جو ریڈیا وہاں پر ہوں گی انہیں بھی ایم سیڈی کے جو اتھکاری ہے وہاں سے اٹھاتے ہوئے جو وہاں پر ٹیمپرری اور پرمنٹ سٹرکچرز کھڑے کیے گئے ہیں ان کو زمیدوز کرتے ہوئے چائے امرکلونی ہو کالکاجی کا علاقہ ہو اس کے علاوہ دوار کا ہو ساگرپور علاقہ ہو ڈابری علاقہ ہو اس کے علاوہ آپ دیکھئے اب تک ساؤت ایم سیڈی کی کاروائی آپ دیکھ رہے تھے اب ڈی ایم سی بھی تیار پوری ہو چکی ہے اب آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج دلی میں کہاں کہاں ایم سیڈی کا بلڈوزر دوڑنے والا ہے ہم آپ کو بتائیں دیکھئے یہ میپ آپ کے پیچھے اور ان میپ میں آپ دیکھئے دیش کی راستوی رازدانی دلی کہاں کہاں آج بلڈوزر دوڑنے والا ہے پریم نگر میں بلڈوزر چلنے والا ہے امر کلونی میں بلڈوزر چلنے والا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کرول باغ اور مرکال کا دیوی مارک پر یہاں پر جتنے بھی عوید انکروشمنٹس ہیں انہیں زمی دوست کرتا ہوا آج ایم سیڈی کا بلڈوزر آپ کو نظر آئے گا اور گراؤن پر زیندوستان کی ٹیم موجود ہے ابھیشیک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھیشیک کتنی تیار اور کیوں کی آپ پچھلے چار دنوں سے تو لگا تھا ایم سیڈی کا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آج کتنی فورسز کے ساتھ کتنی تیاریوں کے ساتھ ساؤت ایم سیڈی اور ایم سی تیار بلکل دیکھیں ساؤت ایم سیڈی اور ایڈی ایم سی تیار ہے اور آج سیلنپور جیسے علاقوں میں بھی انکروشمنٹ ہٹانے کی کروائی کری جانی ہے اور کرول باغ میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو کرول باغ کا جو مارکٹ ہے وہاں پر بھی انکروشمنٹ ہٹانے کی تیاری ہے یہ دونوں بہت دین سے ریا ہے دلی کے کرول باغ بہت بڑا مارکٹ ہے کار مارکٹ ہے سائیکل مارکٹ ہے کئی بطلب ایسیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے اور اگر ایڈی ایم سی کی بات کر لیں تو سیلنپور جو علاقہ ہے وہ بھی بہت بے ستم علاقوں میں سے آتا ہے ٹریفک وہاں پر زیادہ ہوتی ہے ایسے میں ٹریفک کی بیوستہ سچارو روپ سے بناتے ہوئے کیونکہ آج برسپتوار ہے آفیس کا ٹائم ہوتا ہے ایم سی ڈی کو کاروائی کرنی ہے کل ایم سی ڈی کو دلی کے کئی علاقوں میں کاروائی کرنی تھی لیکن کیونکہ فورس کی کمی ہونے کے بجے سے ایڈی ایم سی اور ایس ڈی ایم سی سیلیکٹڈ علاقوں میں ہی جا پائی کئی جگہوں پر جہاں میں تھا وہاں پر فورس کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے شاہے میں آئے نگر کی بات کر لو یا پھر دوسری جگہ کی بات کر لو لیکن آج کرول باغ میں یہ پتا چلا ہے کہ ساگرپور سے ہمارے سا باتشیت کے لئے جھوٹ چکے ہیں سمیت کیونکہ آپ ساگرپور میں موجود ہیں لیکن دیکھیں جس طریقے سے شاہین باغ اور جامہ مشید کے آس پاس جو کاروائی ہورتی کالکہ دیوی مارک اس کون مندر کے آس پاس جو کاروائی ہوگی اس ایک میسیج بھی جائے گا کہ دیکھیں جو لوگ اس کو دھارمک رنگ دینے کے کوشش کرے تھے ایسا بلکل نہیں اور ساگرپور سے کیا تصویر جی بلکل پریتی آپ نے صحیح کہا اور نشطی طور پر اگر بات کی جائے جہاں مانورٹی جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں تو تمام بیدھائک چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے کل دیکھا کہ مدھو بیہار علاقے میں جب کاروائی ہوئی تو کوئی بھی بکش وہاں نظر نہیں آیا حالانکہ آج اس پورے اگر بات کی جائے ڈیمولیشن ڈرائیب کی تو آج ساگرپور اور ڈابری علاقے میں جو ہے وہ مصیڈی کا بلڈوجر چلے گا میں آپ کو تصویر دکھا دوں کہ یہاں قریب دس بجے مصیڈی کی جو ٹیم ہے وہ ڈابری تھانے پہنچی گی یہاں سے فورس لے جانے کے بعد یہاں کے آس پاس علاقے میں جو ہے فوٹ پات پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹانے کا جو کام ہے وہ بلڈوجر کے جریے مصیڈی کی ٹیم کرے گی اس کے علاوہ ساگرپور کے علاقے میں کیونکہ یہ جو پورا علاقہ ہے وہ کافی ٹرافک جام کی سمجھ سا اس علاقے میں رہتی ہے اور ایسے میں اس ڈرائب کو جو چلانا ہے اس کو لے کر لوگوں میں بھی کافی اتصا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھر جو انکروچمنٹ ڈرائب جو چل رہا ہے ایم سیڈی کا یہ ایسا ایسی ڈرائب جو ہے ہمیسا چلنی چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلکل جو عوید اتھکرم نے اس کو ہٹانا چاہیے کرشما بھی کیونکہ لگتار اس پاس کال کا جو دیوی مارک پر یہ کاریوائی ہوتی ہے تو کیا پھر وہاں پر کوئی نیتا پہنچتا یا نہیں ملکل دیکھئے پریتی لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پر راجنیتی خوب گرمائی اور دھرم کے نظریے سے بلڈوزر کو دیکھا جا رہا تھا لیکن آج جب کاریوائی ہوگی ان علاقوں میں تو ایک ساپ تور سے ایک میسیج جائے گا کہ دیکھئے بلڈوزر کہ اتر پردیش کی ترج پر دیش کے الگ الگ حصوں سے تسویر سامنے آ رہی ہے یعنی کی یوگی موڈل الگ الگ راجیوں میں بھی خوب یہاں پہ چل رہا ہے بات اگر دلی کی کرے تو ایک ساپ تور سے میسیج کی دلی کو ساپ سترہ تو کرنا ہی ہے لیکن دھرم کے نظریے سے اسے مت دیکھیں جہاں اویت تکرمن ہوگا وہاں پر ایکشن لیا جائے گا جی پریتی چلیے بنے ویہی ابشیق میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں ابشیق بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے کئی کئی ویروت بھی ہو رہا ہے آج کیسے درہنے والے جہاں پہیں اب بلکل دیکھیں کئی دنوں سے لگتار بلڈوزر کی کاروائی چل رہی ہے اور میں آپ کو ابھی پتا دوں کہ 18 تاریخوں SDNC کا کارکال ختم ہو رہا یعنی کی چونی ہوئی جو سرکار ہے BJP کی MCD میں اس کا کارکال ختم ہوگا اور الگ الگ دن EDMC کا الگ ہے اور NDC کا الگ ہے یعنی کی 23 تاریخ تک یہ کارکال ختم ہو جائے گا تو 13 تاریخ تک MCD نے اپنا پلان بنا کر رکھا ہے جبکہ NDC نے جو کی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ اس نے اپنا ایک مہنے کا پلان جاری کر دیا ہے کہ NDC کے ایریا میں جتنے بھی انکروشمنٹ آئیں گے اسے لگتار تھوڑا جائے گا اور MCD ٹھیک ہے ابھیشیک یعنی کی تیاری MCD کی طرف سے پوریان دیکھنا ہوگا کہ اس پر کتنا کام کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ ابھیشیک آپ کا سمیت کرشما انجیت بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے اور اسی کے ساتھ روئیت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے پرن لاؤ ٹرے مم بنی رہی مارسال